ویلکم ٹو آور چینل انسٹرومنٹیشن کوئی چینل آنسر پروفیشنل آج ہمارا سیشن ہے گائیڈڈ ویوڑ ڈرار ٹرانس میٹر آج کے سیشن میں ہم لرنگ کریں گے کہ گائیڈڈ ویوڑ ڈرار ٹرانس میٹر جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کا ورکنگ پرنسیپل کیا ہے اور اس کو ہم کیسے جو ہے وہ ٹربل شوٹ کر سکتے ہیں تو کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے کچھ پروفیشنل نے پوچھا تھا تو چلیں آج کا سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکان کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہارانے والی ویڈیو فرام انسٹرومنٹیشن کوئی چینل آنسر سے سب سے پہلے آپ تک پہنچیں جو کہ آپ کی پروفیشنل کو انپروو کریں پروفیشنل اگر سپیشل ویڈیو ریگارڈنگ انسٹرومنٹیشن کوئی چینل آنسر کے آپ ہماری چینل پر واش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری چینل کو جوائن کر سکتے ہیں چلیں پروفیشنل ٹائمز ہے کہ بغیر بڑھتے ہیں ہم آج کے سیشن کی طرف آج کا ہمارا سیشن ہے گائیڈ ویو ریڈار ٹرانس میٹر جس کو جی ڈبلی آر بھی کہا جاتا ہے جی ڈبلی آر کا جو یوسیز ہے پروسس انڈسٹری میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں انٹروو میں کوئشنز بھی بہت ہوتے ہیں تو چلیں تھوڑا نالو جو ہے آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ انٹروو میں آپ کے لئے آسانی ہو اس کے بارے میں ہمارے پروفیشنل نے جو ہے وہ پوشا تھا تو ایس پر اپنے پروفیشنل کی ریکویسٹ پر جو ہے وہ ہم آج کا سیشن اسی پر ڈسکس کریں گے کہ جی ڈبلی آر کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے گائیڈ ویو ریڈار ٹرانس میٹر ریڈار ٹائپ ٹرانس میٹر جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جی ڈبلی آر ہوتا ہے اور ایک نان کنٹیکٹ ٹرانس میٹر ہوتا ہے لیکن آج جو ہیں دونوں کا ورکنگ پرنسیپال ایک ہی ہے آج ہم جو ہے وہ جی ڈبلی آر جس کو گائیڈ ویو ریڈار ٹرانس میٹر کہتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جہاں وہ بات کریں گے اس میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گائیڈ ویو ریڈار ٹرانس میٹر جو ہے وہ دکھنے میں کیسا ہوتا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک اس طرح کا جو ٹرانس میٹر ہوتا ہے اس کے ٹاپ پر جو ہے وہ ٹرانس مشن ہیڈ ہوتا ہے اور اس کے باتم میں جو ہے وہ ایک پروب رہتی ہے جس کو پروب کہتے ہیں جو گائیڈ کرتی ہے ویوز کو سرفس کنٹیکٹ پر جانے کے لیے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس کو جو ہے وہ گائیڈ ویو کہا جاتا ہے کہ یہ ویوز کو گائیڈ کرتی ہے یہ ہماری جو پروب ہوتی ہے تو یہ تھا سیمپل اس کا جو ہے انٹرڈکشن تھا کہ آپ کو تھوڑا معلوم ہونا چاہیے ایڈم ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہ جو گائیڈ ویو رڈار جو ہے وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے ابھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو کام کیسے کرتا ہے اس کا ورکنگ پرنسیپل کیا ہے انٹرڈیو میں اس کے بارے میں یہ ایک ویچن ہوتا ہے کہ how you can calibrate the GWR کہ GWR کو کیسے calibrate کریں گے تو professional اس کا جو ہے mostly اس میں parameterization ہوتی ہے آپ data جو ہے وہ انٹر کرتے ہیں as per the specification اور جس vessel کا بھی tank کا آپ نے جو ہے وہ level measure کرنا ہوتا ہے اس کی specification of fluid کی specification اور آپ کے probe کی length اور باقی parameter جو ہیں وہ آپ نے اس میں configure کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کا working principle دیکھ لیتے ہیں کہ جے کام کیسے کرتا ہے GWR کا working principle کیا ہے GWR works on the principle of the time domain reflectometry جس کو تی ڈی آر بھی کہا جاتا ہے تی ڈی آر بھی کہا جاتا ہے time domain reflectometry تی ڈی آر یعنی works on the principle اگر انٹرو میں آپ سے یہ question ہوتا ہے کہ اس کا working principle کیا ہے تو آپ نے یہ answer دینا ہے کہ GWR works on the principle of time domain reflectometry تی ڈی آر اور ایڈر ورڈز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ time of flight یہ بھی آپ کہیں گے تو acceptable ہوگا ایڈر ورڈز میں ہم آپ کو explain کرتے ہیں measuring the time difference between the transmitted pulses and the arrival of the first reflection echo and knowing the speed of light یہ اس کا working principle ہے آپ کو simple اور fast میں ہم آپ کو explain کرتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے یہ ہماری waves جو ہیں radar waves جو ہیں وہ ہماری radar type جو waves جو رہتی ہیں ہماری transmitter جو ہے وہ submit کرتا ہے send کرتا ہے اس surface کی طرف اس fluid میں اس vessel میں لیکن اس GWR میں کیا رہتا ہے نیچے ہماری اس کے probe لگی رہتی ہے اور یہ probe جو guide کرتی ہے ہماری جو waves جو رہتی ہیں ان کو surface تک پہنچنے کے کا رستہ جو ہے وہ فرحم کرتی ہیں ان کو guide کرتی ہیں کہ آپ نے اس رستہ پہ جانا ہے open نہیں چھوڑ دیا جاتا ان کو ان کو ایک path دیتی ہے ہماری یہ probe کے یہ wave جو ہیں یہ اس surface تک جو ہے وہ پہنچ سکیں ابھی جو ہی ہماری وہ wave جو ہیں اس surface میں جو ہے وہ absorb کرتی ہیں اور absorb ہونے کے بعد reflect واپس return آتی ہیں اور جو return آتی ہیں وہ جو first reflection جو ہوتی ہے جو pulses کی وہ جو eco جو ہوتی ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ speed of light بھی کہہ سکتے ہیں تو وہ جو eco جو رہتی ہے اس سے ہم جو ہے وہ آگے جے reflection جو ہوتی ہے جے delay جو ہوتا ہے جے time جو ہوتا ہے جے equal to ہمارا جو ہے وہ proportional to level ہوتا ہے یعنی time of flight تو یہ اس کا working principle ہمارا آپ کو explain کیا ابھی next میں آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں important things جو ہیں وہ کیا ہیں important چیزیں کیا ہیں interviewer جو ہے وہ آپ سے یہ question کر سکتا ہے کہ eco curve کیا ہوتی ہے تو آپ کو تھوڑا شاہ اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ eco curve کیا ہوتی ہے یعنی اس میں یہ رہتا ہے کہ یہ ہماری اس میں ایک amplitude ہے اور distance ہے اس میں جو ہمارا جو ہے جو ہے وہ جب display ہوتی ہے تو جے پہلا کرو جو ہے وہ down side پہ جو distance کی طرف میں ہے یہاں سے ہمارا جو ہے وہ probe start ہوتا ہے اور last والا جو ہے probe end ہوتا ہے اور اس کے top والی کرو جو ہے وہ product surface ہے یہ ہمارا ایک single fruit level کی eco curve ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ interface جو ہے وہ اس کی eco curve دیکھنے میں کیسے لگتی ہے تو وہ same ہمارا amplitude ہے اور distance ہے اور probe start اور end ہے اور سب سے پہلے ہمارے اوپر دو graphicalی جو ہمارے جو آ رہے ہیں پہلا والا product surface ہے اور دوسرا والا interface ہے تو یہ interface level کی جو eco curve ہے یعنی کہ یہ قسم کا آپ کو یہ trouble shooting آپ level میں کچھ problem ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ سے جے پوشا جاتا ہے کہ اگر آپ threshold اگر زیادہ ہے یا threshold high ہے threshold low ہے موسی جو جس طرح کی جو question ہوتے ہیں ہم وہی آپ کے ساتھ discuss کریں گے کہ اگر gwr میں threshold اگر high آپ نے enter کر دیا تو اس کے نقصانات کیا ہیں اگر low enter کر دیا تو اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے effects کیا ہیں تو professional اس میں جو ہے وہ main جو رہتا ہے dielectric constant جو ہے اگر آپ نے dielectric constant جو ہے especially جو ہے effect کرتا ہے observe کرنے میں electromagnetic wave کو observe کرتا ہے اگر آپ کا threshold جو ہے وہ اگر low یا high ہے تو یہ آپ نے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی awareness ہونی چاہیے کہ اگر threshold جو ہے وہ high ہے اگر threshold high ہے تو اس میں آپ کی dielectric constant جو ہے وہ absorb electromagnetic wave کو absorb کرنے کے بعد جو ہے آپ کا transmitter zero level show کرے گا اگر آپ نے threshold high رکھا ہوا ہے یہ important یہ things جو ہیں جو ہم آپ کے ساتھ share کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر threshold آپ نے low رکھا ہے اگر threshold dielectric constant آپ نے threshold جو ہے وہ low رکھا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو بھی noise جو ہے وہ read ہوگا as a level یعنی آپ کے fluid کا اس vessel کے اندر جو fluid ہے اس کا actual level آپ کا transmitter show نہیں کرے گا بلکہ اس کے اندر جو noise جو ہے جو noise رہے گی جو noise reflection ہوگی اس کے اندر وہ اس کو read کرے گا noise کو noise reading as a level یعنی کہ لیکن وہ آپ کا level نہیں ہوگا آپ کا transmitter faulty reading دے رہا ہے تو یہ main points ہیں جو interview میں آپ سے پوچھے جا سکتی ہیں اگر آپ field میں کام کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو اس میں main کیا رہتا ہے gwr میں main ہوتا ہے eco curve eco curve جب آپ اس کی check کرتے ہیں transmitter کی تو آپ کو جو ہے وہ ensure ہو جاتا ہے کہ جو ہے ہمارا transmitter ور پراپرلی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو اس میں یہ parameter جو ہیں یہ بہت important ہیں ڈائی لیکٹو کانسٹینٹ اور threshold جو ہے اس کی configuration آپ کو perfectly کرنی ہے اگر اس میں آپ جو ہے وہ perfect نہیں کریں گے تو آپ کو یہ problem جو ہیں یہ issue جو ہیں وہ آئیں گے جنہیں اگر آپ نے threshold high رکھا ہے تو اس سے کیا ہوگا اور اگر low رکھا ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اگر high ہے تو آپ کا threshold high ہونے کی وجہ سے آپ کا transmitter جو ہے وہ ڈائی لیکٹو کانسٹینٹ جو ہے وہ disturb ہونے کی وجہ سے transmitter جو ہے وہ zero level read کرے گا یہ points والی باتیں ہیں اور اگر آپ نے threshold جو ہے وہ low رکھا ہے تو آپ کا transmitter جو ہے وہ nice کو جو ہے وہ read کرے گا as a level آپ کا actual level نہیں آئے گا تو امید کرتے ہیں professional جو ہے آج کا session جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی helpful ہوگا کہ gwr کیسے کام کرتا ہے اور ہم اس کی eco curve جو ہے وہ eco curve کے ذریعے کیسے identify کر سکتے ہیں کہ ہمارا transmitter جو ہے وہ perfectly کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے تو ملتے ہیں next video میں have a nice day